سواغر ہے دوستو آپ سب کو تیکیر آج ہیٹوپ چینل پر آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ اپنے ریال می سیٹو یا پھر کسی بھی ریال می کے فون پر آپ یدی ہوسپوڈ اور وائ فائی کانیکشن کے ریگارڈنگ میں آپ جتنے بھی پروبلم فیس کر رہے تو آپ انہی سب بھی پروبلم کو کیسے فکس کر سکتے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو سلیشن کر کے بتاؤں گا تو دوستو یدی آپ کا یہاں پہ ہوسپوڈ اور وائ فائی دونوں ہی کام نہیں کرتے آپ کے ریال می کے فون پر تو دوستو یہاں پہ آپ کو کیا پروبلم ہوا ہے اور آپ اس پروبلم کو کیسے فکس کر سکتے تو دوستو یہاں پہ جاننے کے لیے آپ ویڈیو کے ساتھ بنے رہی گا اور دوستو یدی آپ جاننا چاہتے تو یہاں پہ آپ ویڈیو کو لاس تک ضرور ڈیک لیجئے گا اور یدی آپ نے ہمارا چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب بھی کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے اور دوستو یدی آپ آن لائن سے پیسہ کامانا چاہتے تو آپ ہمارا ویڈیو دسکرپشن پہ جا کے چیک آؤٹ کر سکتے تو آئیے دوستو آج کا ہمارا ویڈیو یہاں پہ شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو دوستو یہاں پہ آپ کا جو ہوسپوڈ اور وائ فائی کا پروبلم آتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہاں پہ کیا کر سکتے آپ سب سے پہلے فون کو ریسٹارٹ کر کے یہاں پہ سولیشن کو ٹرائی کیجئے ٹھیک ہے فون کو سب سے پہلے آپ ریسٹارٹ کر کے چیک کر سکتے اس کے بعد آپ سیٹنگ پہ جائیے سیٹنگ پہ جانے کے بعد دوستو آپنا جو وائ فائی ہے اس میں آپ جائیے گا تو اس کے بعد دوستو اس کو انیبل کر دیجئے یہاں پہ انیبل کرنے کے بعد دوستو آپ یہاں پہ ایک سیٹنگ ڈیک سکتے टो आप यहाँ पे जाके दोस्तो वाइफाई ऐसिस्तेंग जो है आप उसको inable कर डिजिए यहाँ पे दोस्तो क्या वगा कि आप जब वाइफाई Assistant को inable करते तो दोस्तो आपका वाइफाई एसिस्तेंग जो है वो आपको यहाँ पे base network connection یہ مرسلوس کے ساتھ کنیک کر دیا جائے گا تو آپ کو یہ وائ فائ لازم سیٹنگ دی گیا آپ کو North點gas idjam دوستو میسے Hal底 vid یہاں پہ کوئی سیٹنگ وغیرہ یہاں پہ رہتے تو آپ یہاں پہ دوستو اس کو国 IT سب سے پہلے تو دوستو آپ کا یہ سیٹنگ اس ضائف تو اس منزل کر دیجیگا اس کو این ای بل کر은 گا تو یہاں پہ وائ فائی کم کرے گا اس کے بعد دوستو یہاں پہ آتے ہیں آپ کا جو آردر وائرلیس کانیکشن تو آپ یہاں پہ جائیے یہاں پہ جانے کا دوستو آپ یہاں پہ آپ کا جو پرسنل ہسپود ہے اس کو آپ اوپن کیجئے گا اوپن کرنے کا دوستو آپ کو جانا ہے ابھی کانیکشن منیجمنٹ میں تو یہاں پہ جائیے اور دوستو یہاں پہ آپ کو کیا سیٹنگ کرنا ہے آپ کو سب سے پہلے تو بلیک لیسٹ چیک کرنا ہے یدی وہی دیوائس جو آپ کے ساتھ کانیک ہونا چاہتے ہیں یدی آپ نے اس کو مستق سے بلیک لیسٹ میں ڈال دیا ہے تو یہاں پہ دوستو اس کے ساتھ آپ کا ہسپود شیئر نہیں ہو پائے گا ٹھیک ہے تو آپ دوستو یہاں پہ یہاں پہ یدی کوئی بھی بلیک لیسٹ میں ہے تو آپ اس کو انبلیک کر دیجئے گا تو ہمیں دوستو اس کو ریموف کر دیجئے بلیک لیسٹ سے اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میکسیمم کانیکٹڈ ڈیوائس تو دوستو یہاں پہ جو ہسپود ہے وہ ایک پہ کام کرتے یہاں پہ تین چار میں کام نہیں کر رہے تو آپ کا سیٹنگ جو ہے آپ کو اس سے بھی یہاں پہ دوستو بڑھا نہ ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ دوستو آپ میکسیمم جو ہے سیٹ کر سکتے ہیں دو پہ تو آپ کو یہ سیٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ کا جو ڈاٹا ریسٹرکشن ہے اس کو بھی آپ کو یہاں پہ انریسٹریکٹیٹ کر دینا ہے کیونکہ دوستو آپ جب بھی ڈاٹا ریسٹرکٹیٹ کو یوز کرتے ہیں تو دوستو یہاں پہ data restriction پون جانے کے بعد آپ کا hotspot کام کرنا بند کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دوستو آپ کو اسے off carden ہے اس کے بعد دوستو آپ یہاں پہ back کیجئے اور back کر کے دوستو ابھی try کیجئے آپ کا problem جو ہے وہ یہاں پہ fix ہو جائے گا ٹھیک ہے تو دوستو ان سبی سے آپ کا problem fix ہو گیا ہے تو یہاں میں دوستو اچھی بار ہے اور یہاں دی دوستو اس سے بھی آپ کا problem جو ہے وہ fix نہیں ہو پاتے ٹھیک ہے ابھی بھی آپ کو یہاں پہ setting پہ اس کے بعد دوستو آپ کو یہاں پہ scroll down کر کے نیچے آ جانا ہے اور additional setting پہ چالے جانا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ جائے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ دوبارہ scroll down کر کے تھوڑا سا نیچے آ جانا ہے اور back up and reset میں جا کے دوستو آپ کو یہاں پہ پہ پھر سے جانا ہوگا reset to factory setting ٹھیک ہے یہاں پہ جائے اس کے بعد دوستو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں reset system setting only تو آپ کو یہ بھی کر دینا ہے کیونکہ دوستو یہاں آپ کا جو host pod اور wi-fi connection میں کوئی بھی آپ نے یہاں پہ mistake setting کر دیا ہے تو آپ کو اس سے fix کرنے کے لئے یہاں پہ reset کرنا ہوگا سبھی settings کو ٹھیک ہے تو یہاں پہ دوستو آپ کا صرف اور صرف system setting ہی reset ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ دوستو آپ کو درنے کا بار نہیں ہے آپ یہاں پہ اپنا جو wi-fi اور host pod ہے اس کا setting کو آپ یہاں سے reset کر سکتے آرام سے اس کے بعد دوستو آپ کو default setting میر جائے گا جو کی آپ کو mobile company نے دیا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو یہ setting کر لینا ہے اس کے بعد دوستو آپ phone کو restart کیجئے phone restart کرنے کے بعد دوستو آپ کا جو problem آ رہے ہیں وہ یہاں پہ definitely fix ہو جائے گا تو دوستو یہاں پہ problem fix ہو گیا ہے تو یہاں میں دوستو اچھی بار ہے اور دوستو یہاں پہ آپ کا problem جو ہے وہ ابھی بھی fix نہیں ہو پا رہے تو آپ دوبارہ setting پہ جا کے اپنے software کو check کیجئے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دوستو آپ کا software ہے اس کو بھی updated ہونا چاہیے تو update ہونا چاہیے تو دوستو آپ software update کر لیجئے گا ٹھیک ہے تو software کو update کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ دوبارہ restart کر دینا ہے تو دوستو یہاں پہ software کو update نہیں کرتے تو یہاں پہ آپ کا جو phone ہے وہ پرانا ہو کے یہاں پہ دوستو اس کا جو system ہے وہ اچھے سے کام نہیں کرتے تب ہی دوستو یہاں پہ problems آ جاتے ہیں تو آپ update کر کے دیکھیں update کرنے کے بعد دوستو یہاں software میں سے کچھ بھی آپ کو problem دے رہے تو یہاں میں دوستو definitely fix ہو جائے گا تو یہاں پہ دوستو آپ یہ سب setting کر کے دیکھ سکتے تو دوستو اس سے آپ کا کام یہاں پہ ہو جانا چاہیے اور دوستو یہاں پہ جو پرابلیم ہے وہ یہ سب سولیشن کرنے کے بعد بھی فیکس نہیں ہو پارے ابھی بھی آپ کو یہاں پہ وائ فائی کے ریگارڈنگ میں پرابلیمز ہے تو آپ کا جو ہارڈوئر ہے اس میں پرابلیم ہو سکتے تو یہاں پہ دوستو یہاں پہ ہارڈوئر میں کچھ بھی پرابلیم ہے تب تو دوستو آپ ٹیکنیشن کے پاس جا کے چیک کروا لیجئے گا یہاں پہ دوستو یہاں پہ آپ کا فون جو ہے اس میں کسی بھی طرح کا پرابلیم ہے تو آپ کو وہ فیکس کر کے دے دے گا تو دوستو یہاں پہ دوستو میں نے آپ کو جو ٹپس دیا ہے آپ اس کو فولو کر لیجئے یہاں پہ آپ کو وائ فائی کے ریگارڈنگ میں کچھ بھی پرابلیم ہے تو انیپ سولیشن اور ٹپس سے آپ کا پرابلیم فیکس ہو جائے گا تو مجھے میرے دوستو آپ کو جو ویڈیو پسنے ہوگا تھنکس پر آچنگ